بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مبارک بستان العارفین کی سریز جاری ہے آج ہم اس کے پندرمے درس میں ایک حدیث پاک آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال آپ فرماتے ہیں جا رجلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقتص میں حاضر ہوا فقال پس ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلنی علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی عمل کی جانب رہنمائی فرمائیے اذا عملتو احبانی ناس جب میں وہ بجا لاؤں تو لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے لوگ مجھ سے پیار کرنے لگے لوگ مجھے چاہنے لگے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذْحَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّقَ اللَّهُ دنیا سے روگردانی کر لیں مو موڑ لیں دنیا سے بے نیاز ہو جا اللہ تو اسے محبت کرے گا وَذْحَدْ فِي مَا اِنْدَ النَّاسُ اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے بے نیاز ہو جا یُحِبُّقَ النَّاسُ تو لوگ تو اسے محبت کرنے لگیں گے لوگ تو اسے پیار کرنے لگیں گے اس حدیث پاک کو امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بستان العارفین میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا حدیثن حسنن یہ حدیث حسن ہے اور اس حدیث پاک کو آئمہ سہہ ستہ میں سے امام ابن ماجہ جن کا وشال ہے دو سو پچھتر ہجری میں انہوں نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر درج کیا سنن ابن ماجہ کا کتاب الزہد ہے اور باب ہے الزہد فی الدنیا اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے یہ حضرت سال بن سعد السائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کی جانب رہنمائی فرمائیے جب میں اسے بجا لاؤں تو لوگ مجھ سے محبت کریں اور جب میں اسے بجا لاؤں تو اللہ مجھ سے محبت کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے بے نیاز ہو جا اللہ تو اسے محبت کرے گا وَضْحَدْ فِي مَا فِي اَيْدِ النَّاسِ اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اس سے بے نیاز ہو جا یوہِبُّو کا تو لوگ تو اسے محبت کریں گے لوگ تو اسے پیار کریں گے لوگ تو اسے علفت کریں گے اور اسی حدیث پاک کو امام حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب المستدرق السحیحین کی چوتھی جلد کے اندر درج کیا ہے آپ فرماتے ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور نبی کریم روفرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو ذکر کیا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو حضور علیہ السلام نے اس کو یہی کلمات ارشاد فرمائے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جا اللہ تبارک وطالہ تو اسے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے بے نیاز ہو جا تو لوگ تو اسے محبت کریں گے یہاں پہ ایک بات نہیت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ زہد کا معنی اور مفہوم کیا ہے تو ہمارے پاس یہ کتاب ہے کتاب التعریفات اور اسے موجم التعریفات بھی کہتے ہیں جو علامہ علی بن محمد السید الشریف الجرجانی جن کا وصال ہے آٹھ سو سولہ ہجری میں انہوں نے مرتب کیا یہ لغت کی کتاب ہے اس میں آپ زہد کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الزہدو فی اللغت ترق المیلے الشیعی لغت میں زہد کا معنی یہ ہے کہ میلان کا ترق کر دینا کسی بھی چیز کی طرف کسی بھی شائع کی طرف اور استلاحی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفی استلاح اہل الحقیقہ اہل حقیقت کی استلاح کے اندر زہد کا معنی کیا ہے فرمایا ہوا بغض دنیا والعراض عنہ دنیا کا بغض اور دنیا سے روح گردانی کرنا یہ زود کا معنی اور زود کی تعریف ہے ایک اور تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وکیلہ ہوا ترق و راحت دنیا طالباً لے راحت الاخرہ دنیا کی راحت کو ترق کر دینا دنیا کے چین کو ترق کر دینا دنیا کے سکون کو ترق کر دینا لے راحت الاخرہ آخرت کے چین کے لیے آخرت کے اتمنان کے لیے آخرت کے سکون کے لیے اور ایک اور معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زود یہ ہے کہ تیرا دل خالی ہو جائے جس سے تیرا ہاتھ خالی ہے اس سے تیرا دل بنیاز ہو جائے تیرا دل برغبت ہو جائے تیرے دل کی توجہ اس جانب نہ جائے جس جانب تیرا ہاتھ نہیں جا رہا تیرا ہاتھ جس چیز سے خالی ہے تیرا دل بھی اس چیز سے خالی ہونا چاہیے زود میں یہ چیز جاننا نہیتی ضروری ہے کہ بعض مقامات پہ دنیا کے حصول کے لیے آدمی دنیا سے برغبتی کو اختیار کرتا ہے دنیا سے موں کو موڑتا ہے تو یہ زود نہیں کہلاتا یہ تو دنیا کے حصول کا ایک طریق ہے ایک فن ہے ایک ڈھنگ ہے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے دنیا سے برغبت ہو جانا دنیا سے موں کو موڑ لینا دنیا کو ترک کر دینا دنیا سے اراز کر لینا اور دنیا سے رخ کو موڑ لینا آئیے آئیے اس بات کی وضاحت ہم حکیم ترمزی کی کتاب ہے نوادر الوصول اور اس کی پہلی جلد ہے جس میں انہوں نے دو روایات کو درج کیا یہ قابل توجہ اور قابل ذکر ہیں بقر بن عبداللہ المزانی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں لم یفضل ابو بقر ان ناسا بکسرات سومن ولا صلات کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت آپ کا شرف آپ کا وقار آپ کی قدر و منزلت اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ کسرت سوم اور کسرت سلات کی وجہ سے نہیں ہے آپ کو یہ فضیلت نمازوں کی کسرت کی وجہ سے نہیں ملی روزوں کی کسرت کی وجہ سے نہیں ملی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت کس سبب سے ہے کس وجہ سے ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو فرماتے ہیں اس کی فضیلت کا سبب کوئی اور چیز ہے اور وہ کیا ہے فرمایا کان فی قلب ہی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے تعلق رکھتی ہے گویا بندے کی فضیلت جو ہے اور فضیلت کا جو انحصار ہے وہ بندے کے ظاہر سے بڑھ کر بندے کے باطن سے ہے اور زہد کا جو تعلق ہے وہ بندے کے ظاہر سے بڑھ کر بندے کے باطن سے ہے کہ بندہ دل سے برغبت ہو جائے دنیا سے موہ کو موڑ لے دنیا سے رخ کو موڑ لے ظاہرا آدمی کے پاس دولت ہو سرمایہ ہو مال ہو ذر ہو مگر دل اس جانب متوجہ نہ ہو دل اس جانب نہ جائے دل کی رغبت اس جانب نہ جائے یہ زہد کہلاتا ہے ظہرا مال بھی ہو اسباب بھی ہو اور یہ دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس مال کی کسرت تھی دیگر صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام جن کے پاس مال کی کسرت تھی مگر ان کا دل ان کی جانب متوجہ نہیں تھا ان کا دل ان کی جانب راغب نہیں تھا اس لیے انہیں مقام ملا انہیں مرتبہ ملا انہیں شرف ملا انہیں وقار ملا انہیں قدر و منزلت ملی اگر ظاہرا مال نہ ہو اور دل کی توجہ اس کی جانب جائے تو یہ زہد نہیں ہے زہد یہ ہے کہ مال بھی ہو اور دل کی رغبت اس جانب مفضول نہ ہو اور دوسری روایت یہ بھی حکیم ترمزی نے پہلی جلد کے صفحہ نمبر تین سو پچپن پہ درجے کی فرماتے ہیں ان المبارک ان الحسن یہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پاک کی فضیلت حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت یہ لوگوں پر کس سبب سے ہے کیا نمازوں کی کسرت کے سبب روزوں کی کسرت کے سبب عامال کے کسرت کی سبب فرمایا نہیں بزہد والیقین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت زہد کی وجہ سے ہے اور زہد کیا ہے دنیا سے بے رغبت ہو جانا دنیا سے مو موڑ لینا دنیا سے رو گردانی کر لینا والیقین اور یقین کامل کی وجہ سے ہے ان کا یقین اپنے درجہ کمال کو پہنچ چکا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شرف عطا کیا انہیں وقار عطا کیا انہیں قدر و منزلت عطا کیا انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا گویا جب بندے کا دل بندے کا سینہ دنیا کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نمائع مقام ملتا ہے اس کو شرف ملتا ہے اور ایسا شرف یہاں تک کہ وہ اللہ کا بھی محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں بھی ان کے دلوں کے اندر مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے آئیے اس بات کی مزید وضاحت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی تصنیف لطیف ہے اور امام غزالی آپ جانتے ہیں کہ آپ صوفیاء کے ہاں بھی بلند مرتبہ رکھتے ہیں علماء کے ہاں بھی آپ بلند مقام اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں اور آپ کا وسال مبارک ہے پانچ سو پانچ ہجری کے اندر آپ نے ایک روایت اسی مناسبت سے احیاء علوم الدین کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر دو سو باسٹھ اور دو سو تریسٹھ پہ ذکر کی فرماتے ہیں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک اور آپ کی حدیث مبارک کو نکل کرتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو اسے محبت کرے اللہ تو اسے پیار کرے تو پھر کیا کر فرمایا فضحد فی الدنیا دنیا میں دنیا سے موہ کو موڑ لیں دنیا میں رہ کے دنیا کا نہ بن دنیا میں رہ کے دنیا کا نہ ہو جا بلکہ دنیا میں رہ کے اپنے مالک کا بن جا اپنے خالق کا بن جا اس مالک کا بندہ بن جا اس خالق کا بندہ بن جا اور اس خالق کا بندہ بننا یہ ہے کہ وہ بھی تجھے اپنا بندہ کہے دنیا میں رہ کے دنیا کا نہ ہو جاؤ دنیا میں رہ کے دنیا کی غلامی کو اختیار نہ کر بلکہ تُو اگر کسی کا خالص بندہ بنے تو وہ اپنے پروردگار عالم کا خالص بندہ بنے اور اس پر ایک خوبصورت تفسرہ کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں فجال الزہد سابباً للمحبہ کہ زہد کو اس مقام پر محبت کا ایک عظیم ذریعہ قرار دیا ہے فمن احبہ اللہ فہو فی آل الدرجات اور امام غزالی فرماتے ہیں خدا جس سے محبت کرے اللہ اسے بلند مقامات تک پہنچا دیتا ہے آل درجات سے نواز دیتا ہے آل مقامات سے نواز دیتا ہے گویا اگر مقام و مرتبہ چاہیے تو پھر دنیا سے مو کو موڑ لینا چاہیے دنیا سے بے رغبت ہونا چاہیے دنیا سے اراد اور انحراف کر لینا چاہیے اور یاد رکھیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس پر پوری ڈیٹیل سے اور تفصیل سے بات کی ہے تفصیل میں گئے بغیر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے امام غزالی کی شیر کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں فَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَكُونَ الزُّهُدْ فِي الدُنْيَا مِنْ اَفْدَلِلْمَقَامَاتِ پس اس سے ثابت ہوتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زہد دنیا میں یعنی دنیا میں دنیا سے بے رغبت تی کو اختیار کرنا دنیا سے موہ کو موڑنا مِنْ اَفْدَلِلْمَقَامَاتِ یہ اہم ترین مقامات میں سے ہیں اہم ترین درجات میں سے ہیں اہم ترین فضائل اور مناصب میں سے ہیں اور پھر فرماتے ہیں مُتَعْرِدٌ لِبُغْضِ اللَّهِ تَعْلَى گویا دنیا کی جو محبت کو اختیار کرتا ہے اس کے وجود میں اللہ کی عداوت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا بغض پیدا ہو جاتا ہے وہ اللہ سے روح گردانی کر لیتا ہے گویا دنیا سے روح گردانی کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور دنیا سے محبت کرنا اللہ سے روح گردانی کا سبب بن جاتا ہے پھر فرماتے ہیں الزہد وَالْوَرْءُ يَجُولَان فِي الْقُلُوبِ کہ زہد اور ورہ یہ دونوں آدمی کے دل میں گردش کرتے رہتے ہیں آدمی کے دل میں چکر لگاتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں بار بار آدمی کے دل میں سے ان کا گزر ہوتا ہے کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں فرماتے ہیں کلہ لیلہ دن ہر رات یہی طریق ہوتا ہے ہر رات یہی شغل رہتا ہے کہ زہد اور ورہ آدمی کے دل میں گردش کرتے ہیں فَإِن سَادِ فَاقْ قَلْبًا تو جس دل کے اندر ایمان اور حیاء موجود ہو تو وہاں زہد اور ورہ قرار پکڑ جاتے ہیں زہد اور ورہ وہاں پہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں وہاں پہ اپنی رہیشگاہ بنا لیتے ہیں لیکن زہد اور ورہ کے لیے لازم ہے کہ آدمی کے وجود کے اندر آدمی کے قلب کے اندر ایمان بھی پایا جائے اور آدمی کے دل کے اندر حیاء بھی پایا جائے اور امام غزالی فرماتے ہیں وَإِلَّا اِرْتَحَلَا اور اگر دل میں ایمان اور حیاء موجود نہ ہو تو پھر زہد اور ورہ وہاں سے کوچھ کر جاتے ہیں وہاں سے رہلت کر جاتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ بات لازم العمر ہے کہ اگر زہد کو اور ورہ کو پانا ہے تو پھر دل میں ایمان کا اور حیاء کا ہونا لازم ہے اس بات کو امام کشیری رحمت اللہ رہے جن کی تصنیف لطیف معروفے اور مشہور زمانہ ہے انہوں نے اپنے رسالہ کشیریہ کے اندر ذکر کیا اور انہوں نے بھی باب الزہد کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رشاد فرمایا اذا رائی تم الراجلہ قد اوت یا زہدن فی الدنیا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو دنیا سے برغبت اختیار کر چکا ہو دنیا سے اس کا دل بھر چکا ہو مو موڑ چکا ہو دنیا اس کے دل میں نہ آتی ہو دنیا اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکتی ہو ومنطقن اور گفتار کا بھی بادشاہ ہو قرآن و سنت اور قرآن کو اور سنت کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے فرمایا فَإِنَّهُ يُلَكِّنُ الْحِكْمَةُ تو اس کو حکمت کی تلقین کی جاتی ہے حکمت اسے عطا کی جاتی ہے تو تم کیا کرو یہ بات توجہ طلب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جس کا دل دنیا سے برغبت ہو چکا ہو اور زبان پر کال اللہ اور کال الرسول کی گفتار ہو فرمایا اس کے دل میں حکمت کو الکا کیا جاتا ہے تم کیا کرو فرمایا فَقْتَرِبُ مِنْحُ تو تم اس کے قریب چلے جاؤ اس کی صحبت کو اختیار کرو اس کی رفاقت کو اختیار کرو اس کی سنگت کو اختیار کرو اس کا فیض تمہارے وجود پہ بھی مرتب ہونے لگ جائے گا گویا اگر زہد کا فیض چاہیے ورہ کا فیض چاہیے تقوی کا فیض چاہیے تو اس کے لئے لازم ہے کسی مرد خد آگاہ کی صحبت اختیار کی جائے کسی مرد کامل کی صحبت اختیار کی جائے کسی مرد کلندر کی صحبت اختیار کی جائے تب ہی تو پیر رومی کہتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیہ یک زمانہ صحبت با اولیہ بہترز سالتات بے ریا فرمائے آپ نے آپ کو اہل اللہ کی صحبت میں اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت میں لازم کر لو اس کا فیض اس کا فیضان تمہارے وجود پہ یہ مرتب ہوگا کہ تم ایک سو سال عبادت ایک طرف بیٹھ کے کرو اور ایک پل کسی مرد کامل کی صحبت میں بیٹھ جاؤ فرمائے ان کی صحبت کا فیض یہ تمہارے اوپر مرتب ہوگا کہ تمہارے وجود سے بھی اللہ کی رحمت کے چشمیں پھوٹنے لگیں گے اس کے فضل کے چشمیں پھوٹنے لگیں گے تمہارے اوپر بھی اس کی رحمت سایہ فگن ہو جائے گا اس کا کرم سایہ فگن ہو جائے گا اس کا فضل سایہ فگن ہو جائے گا تو ایسے لوگوں کی مہیت ان کی صحبت ان کی رفاقت اور ان کی سنگت کا حکم خدا نے بھی عطا کیا ہے وَقُونُ مَاَسَّدِقِين یہ قرآن کی نص ہے کہ ان کی مئیت اختیار کرو صادقین کی صالحین کی اہلاللہ کی اور اس پر قرآنی نصوص بے شمار ہیں آحادیث مبارکہ بے شمار ہیں وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اب پیش کیا جائے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں صحبت سہلے تُرہ سہلے کُند صحبت تالے تُرہ تالے کُند چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا سودا بھامیں لئے نہ لئے ہلے آن ہزارا تے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لہارا کپڑے بھامیں کنج کنج بھئیے چنگا پین ہزارا بہت شکریہ